پاکستان آسٹریلیا پہلا ون ڈے آسٹریلیا کی اٹھائیس رنز پر دو وکٹیں گر گئیں شاہین افریدی اور نسیم شاہ کی ایک ایک وکٹ پاکستان نے کینگروز کو دو سو چار رنز کا حدف دیا کپتان محمد رزوان نے سب سے زیادہ چوالیس رنز بابر آزم نے سینتیس رنز بنائے نسیم شاہ کی جارہانہ بیٹنگ چالیس رنز کی اننگز میں چار چھکے لگائے قومی اسمبلی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آج پیش کیا جائے گا سپیکر آیاس صادق کی زیرے صدارت اجلاس شام چار بجے شیڈیول ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری وزیر قانون آزم نظیر تارت ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے بی آئی اے کے گراؤنڈ تیاروں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا 139 نمبر ہونے پر توجہ دلاو نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل سہپیر چار بجے وزیر اعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا بھارت سے آنے والی علودہ ہمائیں پاکستانی شہریوں کی دشمن بن گئی بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے لاہور میں سموک کا توفان لاہور دنیا بھر کے علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا لاہور میں فضائی علودگی کی شرعہ دو سو اسی پر جا فہنچی پرائمری سکولوں کی بندش کے بعد لاہور میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ایمولینٹسیز اور فائر برگیڈ کی گاڑیوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا ایندن خوراک اور عدویات کے ٹرکوں کے لیے شہر میں داخلے کا پرمٹ ہونا لاسن کرا محولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے قائم مقام صدر یوسیب رضا گلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان محولیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہے محولیاتی تبدیلی کا چیلنج ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے ستائیسویں سالانہ پائدار ترقی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے کتاب میں قائم مقام صدر نے کہا پائدار ترقی کے اہداف کا حصول ناگوزی ہے پاکستان محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے قومی اسمبلی میں پریکٹس این پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آج پیش کیا جائے گا سپیکر آیا سادی کی زیر سدارت اجلاد شام چار بجے شروع ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا وزیر قانون آزم نظیر تارر ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے پی آئی اے کے گراؤن تیاروں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا ایک سو انٹیسوہ نمبر ہونے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواست زمانت پر نوٹس جاری کر دییں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا عدالت نے سماعت غیر موئنہ مدت تک ملتوی کر دی آئندہ سماعت کی تاریخ ریجسٹر آر آفیس مقرر کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ اسی کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور کر چکی بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر سماعت بشرا بی بی کی اسلام آباد کی ڈسٹریک انسیشن کورٹ میں پیشی جسٹ نے ریمارکس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا جیل حکام کو ہدایت کریں کہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں کمرہ عدالت سے غیر متعلقہ افراد کو نکام دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتھا کی بازیابی کی درخواست نمتا دی انتظار پنجوتھا کے بکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ انتظار پنجوتھا بازیاب ہو گئے لیکن ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے شیف جسٹ نے ریمارکس میں کہا کہ انتظار پنجوتھا کو کچھ وقت دے ان کا تھانے میں بیان کلم بند کیا جائے ایسے چھو کو انتظار پنجوتھا کا بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم سٹریٹ بینک کی مونیٹری کمیٹی کے ازداز آج ہوگا ازداز میں شرح سوت کا تائین کیا جائے گا سٹریٹ بینک کی پولیسی ریڈ سترہ اشاریہ پانچ سفر فیصد ہے پولیسی ریڈ ساڑھے چار فیصد کم کیا جاگ چکا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کروجان ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کے اضافہ انڈیکس بانوے ہزار سے زائد کے سطح پر پہنچ گئے کراچی سے لاہور جانے والی نیجی ائرلائن کے تیارے میں اچانک فنی خرابی تیارے کے انجن میں خرابی ٹیک آف پوائنٹ پر پیدا ہوئی پرواز کے تاقید کا شکار ہونے پر مسافروں کو جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر احتجاج ہیڈراباد میں کراچی جانے والی مال بردار ٹوین کی دو بوگیاں پر فری سے اتر گئی مال بردار ٹوین کی بوگیاں ہیڈراباد ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چھے پر اتری ریلوے کی املے نے ٹریک کی مرمت شروع کرتی ہیڈراباد کے جنگلات میں لگی آگ پر تیسرے روز بھی کابو نہ پایا جا سکا دشوار گزار راستوں کے وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو آگ پہ جانے میں مشکلات کا سامنا آگ سے بڑے پیمانے پر تباہی مقبوزہ کشمیر کی ریاستی اسملی کا پہلا اجلاس آج ہوگا مقبوزہ جمع کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرنے کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی آرٹیکل تین سو ستر پر قرارداد وزرعالہ عمر عبداللہ پیش کریں گے امریکہ پر کون حکمرانی کرے گا امریکی صدارتی مہم کا آج آخری روز ڈونلڈ ٹرم کا پینسلوینیا اور کاملہ کا میشیگن میں پاور شو ڈونلڈ ٹرم کا جیت کا دعویٰ دھاندی کے الزمات پینسلوینیا میں خطاب نے کہا کہ بائیڈن الیکشن چوری کر رہے ہیں ریپبلکن امیدوار کی نئی نوکنیا دینے اور مہنگائی ختم کرنے کے بعد میشیگن میں کاملہ ہیرس نے کہا کہ امریکی ووٹرز ٹرم کے جھوٹے بادوں پر دھیان نہ دیں ان کا قبل از وقت جیت کے دعویٰ حقائق سے توجہ ہتا آنے کے لیے ہے امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کل ہوگی تمام تیاریاں مکمل بیلٹ باکسز بیلٹ ٹیپرز اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں بہنچا دی گئے چوبیس کروڑ سے زائد امریکی حق رائدہ ہی استعمال کریں گے ارلی ووٹنگ میں سات کروڑ سے زائد امریکی شہری ووٹ کاسٹ کر چکے کاملہ ہیرس نے میشیگن میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا سرگوے کے مطابق کاملہ کو ٹرم پر تین پوائنٹس کی برطری حاصل حزباللہ کا اسرائیل کے علاقے میٹولا میں ڈرون حملہ اسرائیلی وزیراعظم کی علاقے میں آمد سے بیس منٹ پہلے حملہ کیا گیا نتنیاہو نے اپنا دورہ منصوب کر دیا لبنان میں اسرائیل کی زمینی فورسز کو حزباللہ کی مضاحمت کا سامنا جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ترس سچ اپراد شہید ہو کر ایران اسرائیل پر جوابی حملہ کرے گا اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے اسرائیل پر حملے سے متعلق خطے کی ممالک کو آگاہ کر دیا حملے میں فاصلانے انقلاب کے علاوہ ایرانی آدمی بھی حصہ لے گی ایران حملے کے لیے ایراک کی سرزمین کو استعمال کر سکتا ہے غزہ میں اسرائیل کی ویشیانہ کاروانیاں جاری چوبیس کھنٹے میں مزید پینتیس فلسینی شہید ایک سو باندھی زخمی ہو گئے نسائرت کیمپ سے چار فلسینیوں کی تشدد زدہ لاشیں برامت ہوئی پولیو مرکرز پر سٹرین گرینیڈر سے حملہ کیا گیا بچوں سمیت چاہ پراز شہید اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے حملے کی مضمت اقوام متحدہ کی مطابق حملوں کے باعث متعدد علاقوں میں پولیو مرکر کی رسائی ممکن نہیں امریکی ریاست ہوکلا ہومہ توفانی بگولوں کی لپیٹ میں ریاست کے کئی علاقوں میں درجنوں مکان تباہ ہو گئے درخت اور بجلی کے خمے گرنے سے بجلی کی ترسیل کا نظام درم برم ہو گیا میک میں موسمیات کے مزید توفانی بگولوں کی پیش کوئی کرتی سپین کے بادشاہ کو سلاب سے متعاشا علاقے کا دورہ کرنا مہنگا پڑ گیا ناراض شہریوں نے بادشاہ پر پتھر برسانے شروع کر دیئے کیچر بھی پھینکا سلاب متاثرین کا بادشاہ سے علاقے سے نکل جانے کا مطالبہ سپین میں سلاب سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو چودہ ہو چکی جبکہ سینکلوں زخمی ہوئے پریمیر لیگ کے دلچس مقابلے انگلیس ٹیم ٹوٹنم آسٹن ویلا کے درمیان اہم میرس میں ٹوٹنم نے آسٹن ویلا کو ایک مقابلے میں چار گول سے شکست تھے پوائنس ٹیبل پر آسٹن ویلا کی چھٹی جبکہ ٹوٹنم ساتھنی پوزیشن پر بیوش آیات اور ہنی سنگھ نئی میوزک ویڈیو میں ایک صاف جلوہ گر ہوں گے ہنی سنگھ کا نیا گانا جٹ میکمہ آٹھ نمیمبر کو ریلیز کیا جائے گا موسیقی